بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشی کی وجہ بھی بنے گا اور وہ تمام لوگ جن کے کام کاروبار میں سفر ہے یعنی کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے یا آپ کسی دوسرے ملک بھی ایون جانا شاہتے ہیں تو اس کے لیے ہفتے کا آغاز جو ہے اس میں تھوڑی مشکل تو ضرور ہوگی سفر کے حوالے سے کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں لیکن آپ جس مقصد کے لیے سفر کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابیاں بھی ملے گی کوئی بڑا مالی فائدہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں شہر تبدیل کرنا چاہتے ہیں جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے انہیں لازمی کوشش کرنی چاہیے اور ویسے بھی اب آپ کے کاموں میں آسانی آئے گی آپ کو اپنی فیملی کے طرف سے سپورٹ ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی ایمینٹی بھی اچھی ہو رہی ہے تو آپ کی صحت بہتر ہوگی پرانی بیماریاں ٹھیک ہوں گی ستائیس نومیمبر تک آپ لوگ ویسے بھی بڑے کریئیٹیو رہیں گے نئے نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں گے تو اگر آپ اپنے کاموں کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کسی نئے آئیڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے ویسے بھی قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے آپ کی گھر والے آپ کے بچے آج پاس کے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ لوگ محسوس کریں گے کہ آپ کی آمدن بڑھ جائے گی فلو آف انکم تیز ہو جائے گا پیسوں کے حوالے سے معاملات بہتر ہو رہے ہیں غصہ آپ کا کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا تو اس وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا فیملی میمبرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے رشتوں میں خوبصورت ہی آئے گی تو اگر کوئی روٹہ ہوا ہے چاہے وہ محبت کا رشتہ ہے یا پھر آپ کا کوئی جذبات کی تعلق ہے تو روٹوں کو منانے کے لئے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیہ بارتے رہیے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا شاہتے ہیں بارچار برمانا شاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آکان پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے ایک بہتر ہفتہ ہے خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں کیونکہ کاروباری لوگوں کے لئے اب معاملات میں تھوڑی تیزی آئے گی اگر پچھلی ہفتوں میں آپ لوگوں نے پیسوں کی کمی کا سامنا کیا ہے فلو آف انکم تھوڑا سلو ہو گیا تھا تو اب آپ لوگوں کو بڑے مالی فائدے ہو سکتے ہیں کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ کو کوئی لانگ ٹام انویسٹمنٹ کرنی چاہیے شارٹ ٹام انویسٹمنٹ کے لئے یہ ٹائم اچھا نہیں ہے اور دوہزار پچیس بھی ایسے ہی ہے آپ کو ابھی سے لانگ ٹام انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے اس ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے اگر آپ کوئی نئے سکل سیکھنا چاہتے ہیں کوئی نیا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں کوئی نئے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لئے مشورے لینا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار کوئی نیا سٹپ لینا چاہتے ہیں اس کے لئے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لئے یہ وقت بہتر ہے کوئی نئے تجربے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنے کام کے حوالے سے جو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا کیونکہ آنے والا جو سال ہے اس سال میں آپ لوگوں کے کام کے اندر آپ لوگوں کے کاروبار کے اندر کوئی ایک بڑی تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے اس لئے آپ لوگوں نے ابھی جو فیصلے کرنے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کیجئے گا ویسے آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے صحت بھی آپ لوگوں کی بہتر ہو رہی ہے دوہزار پچیس میں آپ لوگوں کی آگے چل کر صحت انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گی آپ کے تعلقات مزید کلیر ہو جائیں گے رشتوں میں محبت آ رہی ہے بلکہ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو اس رشتے کے اندر قربت بڑھے گی انڈرسینڈنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے اپنے محبوب کی طرف سے بھی سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا تو اگر آپ کہیں پر خود کو لو فیل کرتے ہیں یا لو انرجی پر آ جاتے ہیں تو آپ کو ذکر اذکار کی طرف جانا چاہیے وظائف کی طرف جانا چاہیے اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیہ بارتے رہیں اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا شاتے ہیں بارچار بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جامرائے بھرجے جاؤسا جامرائے یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کسی دوسرے ملک سیڈل ہونا چاہتے ہیں دوسرے ملک جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو ایسی کوشش کرنی چاہیے ویزا، امیگریشن کے لیے اپلا کر سکتے ہیں دوسری طرف اس ہفتے آپ کو بہت سے نئی اپارچونٹیز ملے گی نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا تو آپ کو باہر سے سپورٹ بھی ملتی رہے گی کسی اندون بندے کی طرف سے آپ کو کوئی بڑی ہیلپ مل سکتی ہے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کوئی غیر متوقع آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے اور اس ہفتے آپ کے بہت سے نئے تعلقات بھی بن سکتے ہیں نئی دوستیاں ہو سکتی ہیں نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے ان پر آپ نے بہت جندی کوئی بھروسہ نہیں کرنا اور دوسری طرف اب آپ کے رشتے بھی بہتر ہو رہے ہیں مطلب اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا تھا کوئی رنجش ہو گئی تھی تو اب پرانی غلطیاں بھولے دے کا وقت ہے رنجشوں کو ختم کرنے کا وقت ہے اب آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا دوسروں کو ماف کریں گے آپ کا ذہن کسی ایک بوجھ سے کسی ایک نیگٹیو تھوٹ سے باہر بھی آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لف لائف بہت ایکٹیو رہے گی آپ کی لف لائف میں ایک نئی انرجی آئے گی آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا بلکہ وہ تمام جیوریز بھی جن کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف چل رہا تھا تو اب آپ کو اختلافات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ اس ہفتے اگر آپ اختلافات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں رنجشوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی آپ کے رشتے بہتر ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کی آخری تین دنوں میں عدالتی معاملات میں بھی آپ کو کامجابی ملے گی اگر آپ کا عدالت میں تھانہ کے چہرے میں کوئی معاملہ کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا رلیف مل سکتا ہے باقی مالی معاملات آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے فلو آف انکم بہتر ہو رہا ہے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے جو میں رات کے بعد آپ کو کوئی بڑی کامجابی کوئی بڑی خوش خبری بھی مل سکتی ہے کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جس خبر کا آپ انتظار کر رہے تھے اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیہ بارتے رہیے اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا شاہتے ہیں بارچار بنا منا شاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برجہ سرطان کینسیرینز یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے جو کسی دوسرے ملک جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے پہلے جاب یا ویزا کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا تو یہ وقت بہت اچھا ہے اور ویسے اگر آپ ابھی بھی جاب یا ویزا کے لیے امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک جا کے جاب یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اور اگر آپ اپنی جاب سے تنگ آ چکے ہیں کوئی نیا روزگار ڈھونڈ رہے ہیں تو اب آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار بھی مل جائے گا وہ تمام لوگ جو کوئی نئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر پارٹنرشپ چاہے وہ رشتے کی ہے یعنی شادی کرنا چاہتے ہیں یا وہ تمام لوگ جو پارٹنرشپ پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں دونوں پارٹنرشپ کے لیے یہ وقت اچھا ہے اب آپ کے نئے تعلقات بھی بن رہے ہیں تو اب یہ جو نئے تعلقات آپ لوگوں کے بن رہے ہیں یہ نئے تعلقات بناتے وقت آپ نے اپنے ماضی کے تجربات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ تھوڑا زیادہ رہے گا ماف کرنے والے رہیں گے دوسروں کو ماف کر دیں گے دوسرے کی غلطیوں کو ماف کر دیں گے آپ کے اندر ایک نئی انرجی رہے گی آگے بڑھنے کا ایک جوش رہے گا کچھ نیا کرنا چاہیں گے پرانے کاموں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ جن کی ڈومیسٹک لائف خراب چلی آ رہی تھی گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا اب آپ کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہو گیا فیملی میمبرز کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کوئی بڑی بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑا کانٹریکٹ کوئی بڑا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم اچھا ہے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے بزرگوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے ان سے کچھ سیکھنا چاہیے اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کے اندر آزادی کا ایک جوش رہے گا تو اگر آپ خود کو کہیں ذہنی طور پر کسی قید میں محسوس کر رہے ہیں یا کسی برڈن میں محسوس کر رہے ہیں تو اب اس ہفتے اس سے نکلنے کی کوشش آپ لوگ بہرحال کرتے رہیں گے اور اگر آپ کچھ نیا خریدنا چاہتے ہیں نئی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہاں جمع رات اور جمع ان دو دنوں میں آپ لوگوں نے خود کو مسروف رکھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ ان دو دنوں میں آپ بہت جلدی اداس ہو جائیں گے یا کوئی ایک نیگٹیو تھوٹ آپ کو اداس رکھے گا مایوسی ہو سکتی ہے لیکن یہ معاملہ زیادہ لمبا نہیں چلے گا ان دو دنوں میں آپ کے موڈ تھوڑے سوئنگ بھی ہو سکتے ہیں اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیہ بارتے رہیے اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا چاہتے ہیں بارچار بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آکان پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اب لیکھئے یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کوئی بھی نیٹ ورکنگ کا کام کرتے ہیں تو اگر آپ کچھ نئے تعلقات بنانا چاہتے ہیں نئے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا دوسری طرف اگر آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہتر جاب کے لیے بہت سے نئے مواقع بھی مل سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جا کے کام کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ پہلے سے کسی دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ایک بڑی مائل سٹون ہونے والا ہے کوئی ایک بڑی اچھیمنٹ آپ کو ملنے والی ہے کام کاروبار کی وجہ سے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی کے جو اہم معاملات ہیں ان کے لیے اس ہفتے تھوڑی کھل کے بات کرنی چاہیے اس پر دسکشنز کرنا چاہیے ستائیس اٹھائیس نویمبر کو آپ لوگ بڑے ڈاؤن ٹو ارث رہیں گے ہمبل رہیں گے تو رشتوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا اس کے بعد اگر آپ کوئی کرییٹو کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کرییٹو کوئی انویٹو آئیڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں تو 39-30 نویمبر کے دن بہت اچھ رہیں گے اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کو کوئی نیا پلین بنانا چاہیے جیسے اگر آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں کوئی نئی هوبی اپنانا چاہتے ہیں کوئی لانگ ٹرم انویسٹومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے کاموں کی طرف جارا چاہیے اور ویسے بھی یہ جو آنے والا ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بڑا ہی انٹرٹیننگ ٹائم رہے گا تفریر رہے گی میوزک رہے گا کھیل کود رہے گا ڈسکوشنز رہے گی دوستوں کے ساتھ گپش پچی رہے گی تو یہ آنے والی جو دن ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک جشن کی طرح دن رہیں گے اور وہ تمام لوگ جو کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جلد بازی میں آپ کو کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا جو بھی کام کرنا ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیہ بارتے رہیے اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا چاہتے ہیں بارچار بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برجے سملہ ورگوز آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ ایک بہت اچھا ہفتہ اس حوالے سے رہے گا کیونکہ اب آپ لوگوں کے لیے فلو آف انکم تیز ہو رہا ہے پیسہ کما سکیں گے پیسہ تیزی کے ساتھ آپ کمائیں گے نئی ایکٹیوٹیز میں جائیں گے نئی اپورچنٹیز آپ لوگوں کو ملیں گے تو نئی جگہوں سے پیسہ کمانے کا موقع بھی ملے گا آپ کی اپنے قریبی لوگ دوست آپ کی بچے ہر طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں ان کے لیے بھی وقت بہتر تو رہے گا لیکن وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں ان کے لیے ایک نیا معاملہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک نیا عشق نئی محبت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہاں اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی صحت کا خیار لکنا ہے کیونکہ صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ایمیونٹی تھوڑی کمزور ہوگی تو کوئی موسمی اثر آپ پر زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے یہ ہفتہ روحانی امور کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے کچھ ذکر اذکار یا وظائف کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اور اگر آپ ذکر اذکار یا وظائف شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا عدالت میں یا تھانا کے چہری میں یا کسی بھی طرح کی انویسٹگیشن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو کامیابی ملنے کی امکانات بہت زیادہ رہیں گے اور ویسے بھی اب آپ کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں انفلینشلز کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں آپ ایک سیٹسفیکٹری دور میں داخل ہو رہے ہیں بلکہ پچھلے عرصے میں اگر آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ تھا کوئی پریشانی تھی تو اب وہ بوجھ وہ پریشانی بھی خاتم ہو جائے گی اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ کو بہت خوش رکھیں سلامت رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا چاہتے ہیں بارچار بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برجے میزان لیبرا آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ ایک ہسی مزاق والا ہفتہ رہے گا آپ لوگ بہت خوش رہیں گے پروفیشنل لائف آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی مالی معاملات آپ لوگوں کو تھوڑا سبل کے لے کے چلنے ہوگے سنی سنائی باتوں میں آ کر دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ کو کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پیسوں کا لین دینا آپ نے نہیں کرنا کرس کے صورت میں پیسہ نہیں دینا پیسہ ڈوب سکتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے پینڈنگ کام مکمل ہو سکتے ہیں رکے ہوئے پھنسے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے وہ تمام لوگ جو کوئی روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں روحانی لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا بلکہ اگر آپ کسی روحانی سلسلہ کے ساتھ منسلک ہیں تو اس ہفتے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کی رومنٹک لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا آپ اپنے محبت کے رشتوں میں بہت اکسائٹڈ بھی رہیں گے اور بہت کنیکٹڈ بھی رہیں گے سوشلائزنگ کرنے کے لیے بھی یہ وقت بہتر ہے نئے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار ہی ایسا ہے کہ نئے نئے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بہت پرڈکٹیو رہے گا اور وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں ایک محبت کا رشتہ بن سکتا ہے اور یہ محبت بڑی آنند فانند اور توانی قسم کی ہو سکتی ہے اور وہ تمام لیبرا لوگ جن کے اندر ایسا کوئی ہیڈن ٹیلنٹ ہے جیسے آپ میوزک بناتے ہیں گانا گانتے ہیں تو آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اس وقت آپ کو اپنا وہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے اور ہاں اس ہفتے آپ لوگوں کی آمدن بہت اچھی رہے گی پیسے کے حوالے سے اگر آپ نے پریشانی دیکھی ہے یا پیسوں کی کمی کا سامنا کیا ہے تو اب وہ پریشانی ختم ہو جائے گی اس ہفتے آپ کے ذہن میں خوشی بھی رہے گی لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے کو لے کر آپ کا ذہن تھوڑا اداس یا پریشان یا بے چین بھی رہ سکتا ہے اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیہ بارتے رہیں اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا چاہتے ہیں بارچار برمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکارپیو برج اکرب سکارپینز اس ہفتے سے آپ کے رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی آپ لوگ بہت انرجیٹک رہیں گے تو آپ لوگوں کو اپنے رکے ہوئے کام پورے کرنے چاہیے اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی زمین پلاڈ پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے اگر آپ نے کرز لیا ہوا تھا تو کرز کی رقم آپ چکا پائیں گے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے لیے کوئی مہنگی چیز خریدنا چاہتے ہیں جیسے کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے کوئی لنجری آئٹم خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت بہتر رہے گا اس کے علاوہ مذہبی مقامات کی زیارات کے لیے جا سکتے ہیں عمر کا پلینور آ سکتے ہیں کچھ مذہبی لوگوں سے یا روحانی لوگوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ کوشش کر سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کی صحت خراب رہتی تھی تو اس ہفتے آپ کو یا تو کوئی ایسا علاج مل جائے گا کوئی نسخہ مل جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کی صحت انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ماضی میں کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو ماضی کی انویسٹمنٹ سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا آپ اپنے گھر پر زیادہ توجہ رکھیں گے گھر کی تعمیر و مرمت پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو سوشل ورک کر رہے ہیں پولیٹکس میں ہیں انہیں کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے کوئی بڑی پوزیشن مل سکتی ہے اس کے ساتھ سوشل رہیں گے پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے تو اوورال یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مختلف اور انرجیٹک ہفتہ رہے گا اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں کوشیاں بانتے رہیے اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا چاہتے ہیں بارچار بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سجیٹریئنز برجے کاؤس سجیٹریئنز اس ہفتے آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کے ایکسپینسز بہت زیادہ رہیں گے وہ سکتا ہے کہ آپ کی آمدن کم رہے اور آپ لوگوں کے اخراجات بڑھ جائیں تو اس لیے آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بڑے خوش اخلاق بھی رہیں گے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو غصہ بھی زیادہ آتا رہے گا تو کسی چھوٹی سی بات پر آپ کا کسی کے ساتھ بہت شدید قسم کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور وہ تمام لوگ جو ایک ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں آپ لوگ اپنی ٹیم کو بہت اچھے انداز میں لیڈ کریں گے کچھ بڑے پروڈکٹس لے سکتے ہیں کوئی بڑا پروفٹ ہو سکتا ہے اور وہ تمام لوگ جن کی صحت خراب رہتی ہے ان کی صحت بھی 27 نویمبر کے بعد بہتر ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ایمیونٹی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی آپ نے اگر ماضی میں کچھ غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا کچھ لوگ ماضی کی یادوں میں بھی کھوئے رہ سکتے ہیں پرانے دوست پرانی ملاقاتیں پرانی محبتیں وہ آپ کو یاد آتی رہیں گی پرانے دوست یاد آتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو سفر کرنا چاہتے ہیں سفر کے لیے بھی یہ وقت بہتر رہے گا اور خاص طور پر اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں فردر سٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس ہفتے کوشش کرنی چاہیے اپنی پسند کے کالج یونیورسٹی میں ایڈبیشن کے لیے اپلائے کیجئے اس ہفتے اگر آپ ایسی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیہ بارتے رہیے اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں بارچار برمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برجہ جدی کیپریکونینز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے فائنانسز آپ لوگوں کے کریئر کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں انہیں ملٹی ٹاسکنگ کرنے کا موقع ملے گا ایک سے زیادہ سورسز سے ایک سے زیادہ ذرائع سے پیسہ کما سکتے ہیں یعنی اگر آپ جاب کر رہے ہیں جاب کے ساتھ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ کا پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا تو ڈوبی پھنسی رقم وصول کرنے کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کی آمدن اچھی رہے گی تو اگر آپ نے ماضی میں کوئی کرز لیا ہوا تھا تو وہ کرز کی رقم بھی آپ لوگ چکا سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں کرپٹوکرنسی میں یہ ڈیل کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں رسکی قسم کا انویسٹمنٹس ہوتی ہیں انہیں اس ڈیوریشن میں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا کیونکہ پیسہ ڈوب بنے کا خطرہ رہے گا تو کاروباری لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر رہے گا لیکن آپ کو رسکی انویسٹمنٹس نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے آپ کوئی مہنگی چیز خریدنا چاہتے ہیں جیسے آپ اپنے لیے کپڑے خریدنا چاہتے ہیں زیورات خریدنا چاہتے ہیں اپنے لیے کوئی لگیری آئٹم خریدنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا اگر آپ کی صحت خراب رہتی ہے تو اس ہفتے آپ لوگوں کے دواداروں پر اخراجات تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں اور کچھ کیپری کانگنز کے لیے یہ ہفتہ سپیرچولیٹی والا بھی رہے گا آپ کا روحانیت کی طرف روح جھان بڑے گا اپنے باطن کو تلاش کریں گے تو اگر آپ کسی مقصد کو پانے کے لیے کچھ ذکر اذکار یا وظائف شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیہ بارتے رہیں اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا چاہتے ہیں بارچار برمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکویریانز برجے دل ایکویریانز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک لمبے عرصے کے بعد اچھا ہفتہ ہے لیکن اس ہفتے کی ایک احتیاط یہ ہے اور وہ احتیاط سب سے پہلے میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس ہفتے آپ نے اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے جیسے آپ کے کچھ قیمتی کاغذات ہو گئے ایٹی ایم ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ ایسی چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے کیونکہ کوئی بندہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے مالی فائدے کن لوگوں کو ہوں گے وہ تمام لوگ جو ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں اگر آپ پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں یا پراپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں دونوں معاملات کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا اگر آپ اپنا کوئی پلاٹ یا پراپٹی سیل کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی قیمت پر سیل بھی ہو جائے گی اس کے علاوہ گھر کا ماحول بہتر رہے گا آپ کی فیملی بھی اب آپ کے فیصلوں کو سپورٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ یعنی اپنے محبوب کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا بہت رومینٹک رہیں گے تو اب رشتوں میں قربت بڑھے گی محبت بھی بڑھے گی لیکن اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنی صحت کا خیار لکھنا ہوگا کیونکہ صحت کے حوالے سے کچھ پریشانی رہ سکتی ہے موسمی اثرات آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو جسٹ انفیکشن ہونے کا خطرہ رہے گا اور وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کریئیٹیو کام کرتے ہیں ذہنی کام کرتے ہیں جیسے آپ رائٹر ہیں پوئٹ ہیں ڈیزائنر ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ اس ہفتے آپ کے ذہن میں بہت سے نئے آئیڈیاز آتے رہیں گے تو آپ اپنے کاموں کو نئے رنگ دے سکتے ہیں اپنے کاموں کو بڑھا سکتے ہیں پھیلا سکتے ہیں نئے مارکٹنگ ٹولز یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے تو اس ہفتے آپ کی زیادہ توجہ اپنے تعلقات اپنی دوستیوں پر بھی رہے گی اور ویسے بھی سوسائیٹی میں آپ کے اپنے آس پاس کے حلقہ احباب میں آپ لوگ یوں کہلیں کہ سریں فیرست رہیں گے دوسرے لوگوں کی توجہ آپ پر رہے گی آپ دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اوورال آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی آئے گی اور آپ لوگ انرجیٹک بھی رہیں گے اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیہ بانتے رہیے اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا چاہتے ہیں بارچار بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آکان پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائیسیس برجہوت پائیسینس یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے ایک لمبے ٹائم کے بعد ایک اچھا اور انٹرٹیننگ ہفتہ ہے اس ہفتے آپ کو تفریق کے بہت سے مواقع ملیں گے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور ویسے بھی اگر آپ اپنی کاموں کے اندر کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی آپ کو مالی فائدے ملیں گے وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں یا پھر رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے لئے اس ہفتے کوئی نیا تعلق یا کوئی نیا رشتہ بھی بن سکتا ہے اور گھر میں سب کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھ رہیں گے گھر کا ماحول بڑا پر امن خوشگوار رہے گا اب دیکھئے پائسکینز آپ چونکہ ایک وارٹر سائن ہو تو اس ہفتے جتنے بھی ائر سائن کے لوگ آپ کی زندگی میں ہیں جیسے جیونائے لیورا اور ایکوئریس اگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے تو ہفتے کے پہلے تین دنوں میں ان کے ساتھ رشتے میں تھوڑی ایک رگڑ پیدا ہو سکتی ہے اختلافات ہو سکتے ہیں کچھ کھٹے بیٹھے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں ویسے 27 نویمبر کے بعد آپ لوگ بہت کریئیٹی بھی ہو جائیں گے آپ لوگوں کو اپنے شوق اپنے ہابیز کی طرف جانا چاہیے آپ کے جو شوق ہیں اپنے شوق کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے گا اور ویسے اس ہفتے آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنے کریئر پر رہے گی اور آپ کی توجہ اپنے کریئر پر رہنی بھی چاہیے کیونکہ اس ہفتے آپ جس جس کام میں جتنی جتنی محنت کریں گے اس محنت کے ریزلٹ بڑے کھل کے آپ کو نظر آنے لگیں گے تو اس ہفتے آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے کچھ بڑے خواب دیکھیں اپنے ٹارگٹس کو فوکس کریں ان پر محنت کریں تو آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے ضرور ملیں گے اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھیں سلامت رہیں خوشیہ بانتے رہیں اللہ کو کسی کا محتاج نہ کریں اور اگر آپ اپنی ریڈنگ دینا چاہتے ہیں بارچار بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ